اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین آج کی اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ خاص باتیں کریں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے گناہ ناظرین آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق میرے آپ کے دیکھنے اور سننے سے ہے اور آج مسلمان اس میں قصرت سے ملوث ہے قصرت سے وہ کام کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ گناہ ہے وہ ہے گانا سانگز کا سننا ناظرین اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اللہ کی سیدھے راہ سے بھٹکانے کے لیے لَهُوَ الْحَدِيثِ خریدتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے چلی آئیے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں صحابی الرسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد سے امام مجاہد کہتے ہیں کہ لَهُوَ الْحَدِيثِ مُرَاد یہ طبلا ہے جو آج کے دور میں بجایا جاتا ہے اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لَهُوَ الْحَدِيثِ مُرَاد یہ موسیقی ہے جو گانا بجانا میوزک ہے یہ مراد ہے ناظرین یاد رکھیے گانا سننا گانا دیکھنا حرام ہے ناجائز ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں آخری میں ایسے برے لوگ آئیں گے جو ریشم کو شراب کو گانے بجانے کو اور زناکاری کو عام کر لیں گے ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننے والوں کو برے لوگ کہا ناظرین آج ہمارے درمیان لوگ گانے سنتے ہیں دل کے سکون کے لیے دل کے اتمنان کے لیے کتنی بری بات ہے سوچئے اگر اسی حالت میں ہماری وفات ہو جائے ہم مر جائے کیا دل کا سکون گانوں میں ہے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ کہ مومنوں کے دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے تو یاد رکھئے دل کا سکون گانے سننے میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے میں ہے ناظرین چلیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بات کریں گے سیرت میں ہلف الفضل کے تعلق سے ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ذلقادہ کے مہینے میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں قریش کے چند قبائل جمع ہوئے جیسے بنو حاشم بنو عبد المطلب وغیرہ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے ایک تنظیم بنائی کہ ہم مکہ میں جن لوگوں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور جن لوگوں پر زیادتی ہوتی ہے ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کو ان کا حق دلا کر رہیں گے یہ اس لیے ہوا تھا کہ مکہ میں زبید کا ایک آدمی آیا تھا جس نے آز بن وائل سے کچھ معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اس کا حق پورا عدا نہیں کیا تھا تو اس نے اپنے قبائل کو مدد کیلئے پکارا لیکن کوئی نہیں آیا تو ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ ہم مظلوموں کی غریبوں کی مدد کریں گے جس میں اللہ کے نبی بھی شریک تھے آپ نے جب نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت ملنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسے معاہد میں بلائے جو معاہدہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں کیا تھا تو میں ضرور اس میں جاؤں گا لہذا ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اہم واقعہ اور ایک اچھا کام یہ ہوا تھا چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے قیمتی وظیفہ ناظرین ایک بات یاد رکھئے کہ لوگ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے واتس اپ فیس بک پر بہت ساری چیزیں بھیج دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پچاس مرتبہ پڑھئے تو ایسا ہوگا یہ وظیفہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھئے تو ایسا ہوگا یہ ہرگز صحیح نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو ہم پہلے دیکھیں تحقیق کریں وظائف کی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ایک اہم وظیفے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے فقر سے اور عذاب قبر سے بچنے کا ایک وظیفہ بتایا ہے کفر کافر ہونے سے فقر گریبی سے آج آدمی پریشان ہے گریبی کی وجہ سے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اذکار پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا پڑھو اللہم انی اعوذو بیکا من القفر والفقر وعذاب القبر کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے گریبی سے اور عذاب قبر سے ناظرین یہ وظیفہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے یاد رکھئے ایسے وظائف کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہوتا زیادہ بہتر ہے آدمی صبح و شام پڑھیں یا کبھی بھی اس کو موقع ملے تو وہ یہ دعا کرتے رہیں اللہم انی اعوذ بیکا من القفر والفقر وعذاب القبر ناظرین انہی باتوں پر میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ہمارے اگلے اپیسوڈ میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں